سیدھا سیدھا ایک ہی بات ہے یہ مغلیہ سلطنت کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے ایک ہی بندہ آج تلق سہتالیس سے لے کے ابھی تلق مجھے دیکھنے کو بلا ہے میں نے اپنے جیون کار میں ایسا نربیق پترکار نہیں دیکھا ہر کوئی بیلنس کرتا ہے جینیوز اور آج تک ہو ریجت سرما تک یہ سب بیلنس کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ ننگا سچ بولتا ہے نام لے کے کہتا ہے سونیا سینا اتنی ضرورت ہے ان کی کیونکہ ان کو ایج چاہیے ہوتے ہیں یہ نربیق ست بول رہا ہے آنے والا ہو نہ ہو میں لفظ زیادہ کہہ دوں گا آپ کو بلا لگ جائے گا ہو نہ ہو آنے والا چیف منسٹر مہاراشت کا یہ ہو سکتا ہے آنے والا پردھان منتری بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے سوچا تھا چائے والا دیش کا پردھان منتری بنے گا اس کے گنا کے قارن آج وہ پردھان منتری ہے اس کے گنا کے قارن ان میں چلپلاہت ہو چل رہی ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پتہ ہے ان کو بھی ہے سکت چلتا ضرور ہے دھیرے پہنستا منجل پر ہر حال میں ہے اور کرنب گو سوامی کی یہ جو نربیقتا ہے یہ کڑوا سچ ہے یہ چاہے کچھ بھی کر لے یہ رکنے والا نہیں ہے رکنا ہوتا تو پہلے رک گیا ہوتا یہ نہیں ڈرہا ہے اب اس کو اپنے سر پہ کفن باندھ دیا ہے انجام جو ابھی ہو اور یہ چینل والے بھی سمجھ رہے ہیں یہ جو جو آج چرنب گو سوامی کی ریپورٹ نہیں کر رہے نا ان کو سب سمجھ میں ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دانے بکھ جائے ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے ایک نہ ایک دن ان کو بھی ایسی لائن چلنی پڑے گی آج کتنے دل تھے ملہین سنگھ لالو مایابتی ڈی ایم کی ڈی ایم پی سارے زیرو ہو گئے ہیں ست کے آگے ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے پورا وشو ایک چائے والے کے پیچھے نقشے قدم پہ چل رہا ہے ہر کام بودی جی نہیں کریں گے ہر کام نہیں کریں گے اسی لئے وہ چپ بیٹے ہیں باپ نہ بیٹے کو سائیکل پہ چڑھا کے چھوڑ دیتا ہے وہ کچھ دیر آگے جا کے گر پڑتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا پھر وہ چلاتا ہے سیم مودی جی دیکھ رہے ہیں ہر ہندو کو جگہ رہے ہیں لیکن سر سوال یہ ہے کیا ادھا اٹھا کرے کو جنتا نے اسی لئے ووٹ دیا تھا اگر کوئی ان کے کھلا بولتا ہے اپنے دیکھا کوئی اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اگر کوئی ٹوٹر پہ ٹیٹ کرتا ہے ہریانا سے کوئی بولتا ہے آپ کی عمر چھوٹی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ملائم سنگھ یادو کو چھاتر لیتا سے بنے تھے کیسے انہوں نے کرا تھا یو پی کے اندر بنتا دھار لالو نے کیسے کرا تھا بنتا دھار دیو گوڑا نے کیسے کرا تھا بنتا دھار کیوں نہیں چل پایا آج کیوں شکڑ گئے ہیں اپنی سیٹوں کے اوپر کیوں ختم ہو گئے ہیں کیوں ان کے پیچھے ست نہیں تھا ست کے پیچھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ست سر پہ چڑھ کے بولتا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جتنا بھی ست ہے وہ سر پہ چڑھ کے بولا ہے آپ کسی کو جمردستی ست بلوا دو دو منٹ کے بعد یہ خود ننگے ہو جائیں گے کیونکہ یہ تھے تو جھوٹ کی بنیاد پہ یہ تھے جھوٹ کی بنیاد پہ اس لیے موڈی جی تماسہ دیکھ رہے ہیں ہندووں کو جگا رہے ہیں دیشواسیوں کو مجبوط کر رہے ہیں دیکھئے یہ چھوٹی موٹی چھوٹوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے یہ ہندو کی لڑائی ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے جس کو ارنب گو سوامی نے اس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور بہت بلیدان ہوئے ہیں اس لڑائی میں تو یہ چھوٹی موٹی چھوٹے کوئی مولے نہیں رکھتی ہیں پر یہ کی ارنب کو پکڑا گیا اور جس بدتمیزی سے پکڑا گیا جس بےہودگی سے پکڑا گیا اور جس بے شرمی سے پکڑا گیا یہ اددف سرکار پر لانت ہے ایسی سرکار کو گر جانا چاہیے مہاراشتر میں ہماری کینزر کی سرکار کو راشپتی شاشن لاغو کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں کا راجہ پاغل ہو گیا ہے وہ ایسے نڑنے لے رہا ہے جو ہمارے لئے بہت گھاتک ہے دیکھئے سارے جتنے ہمارے میڈیا ہندوستان کی وہ اکثر ہندوست سے جڑے وے مددوں کو دبا دیتی ہے کیوں دبا دیتی ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ پہلا ایک ایسا چینل آیا اور یہ پہلا ایسا انسان آیا عرنب گو سوامی جس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہندوست سے سمبندت ہندوست کی لڑائی سے سمبندت جو بھی مددے ہوں گے انہیں اٹھائے گا ہندوست کی ہندووں کی بہو بیٹیوں سے جو بھی درگھٹنائیں ہوں گی انہیں اٹھائے گا ان باتوں کو اٹھائے گا چاہے پالگر کی سادھوں کی ہتیا ہو چاہے کوئی بھی ایسا مددہ ہو اس کو انہوں نے بڑی بے خوبی اٹھایا اور ہماری مہاراشتر کی ادھف تھاکری کی سرکار جو چاہے وہ کنگنا رمناوت کے ساتھ درویوار ہو انہیں یہ نہیں پتا کی کس طریقے سے ایک شاشن کو چلانا ہے آج میڈیا کے ساتھ اس طرح کا درویوار کرنا اس طرح سے صبح صبح گھسکے کسی کے گھر میں اس کے پریوار کے ساتھ درویوار کرنا اور ایسے میڈیا کی فریڈوم آف سپیچ پہ اس طرح سے تالہ لگانا یہ تانہ شاہی ہے آپ نے کیندر سرکار کی بات کی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کیندر سرکار نے پورے کے پورے معامل میں چپی سادھی ہوئی ہے اس پر میں کچھ ٹپڑے ہیں دوربھاگپورن ہے اور میں اس کو اس طرح سے نہیں لیتا ہوں کہ کیندر سرکار چپی سادھی ہوئی ہے سامنے اس طرح سے دیکھ رہا ہے دوربھاگپورن ہے کیندر کے جتنے منتری ہیں سب انہوں نے اس کی آلوچنہ کی ہے اور کیندر سرکار کی ایک اپنی پڑکڑیا ہوتی ہے میرا ماننا ہے کہ کیندر سرکار بہت زیادہ چوکس ہے اور اس پڑکڑیا کا پالن ہوگا اور ہماری عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں لیکن سرکار کوٹ کی کون سی ہو ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا یوپ میں سویتہ سنگیان کوٹ لے لیتا ہے لیکن مہاراشٹ میں ایک ریپبلک بھارت کے ایڈیٹر کو گھر سے اٹھا جاتا ہے لیکن اس پر کوٹ سویتہ سنگیان نہیں لیتا ہم امید کرتے ہیں دیکھیں ہمارے دیس میں کانون کا راج ہے چاہے اگر ایک آتنگبادی کے لیے دو بجے رات میں عدالت کھول سکتی ہے تو ایک شامان آدمی جو راش بھکت ہے جو دیس بھکت ہے دیس ہتھ کی آواز اٹھاتا ہے اس کے لیے عدالت جرور سنگیان لے گی میرے خیال سے وہ پرکریا چل رہی ہوگی اور سنٹرل گورنمنٹ بھی سمیہ آنے پر صحیح طریقے سے جو ان کی پرکریا ہے اور کو پورا کرتے ہوئے جرور ایکسن لے گی ایسی ہم لوگوں کی امید ہے لیکن پھر تانہ سائی کیوں چل رہی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ تانہ سائی کیوں چل رہی ہے کیا بولنے کا کسی کو حق نہیں بولنے کا سب کو حق ہے لیکن ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں ایسے بڑھ کے لوگ ہیں جیسے ابھی ادھا فٹھار کے رہے کی سرکار چل رہی ہے میں تو ان کو مانتا ہوں وہ ایک پپٹ سرکار ہے جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی قدم اٹھا رہی ہے اور اس طرح کی سماج میں جو چھپے لوگ ہیں so called intellectuals لوگ ہیں وہ اس طرح کی وینڈیٹا چلاتے رہتے ہیں لوگوں کو جگانا ہوگا آپ جیسے لوگوں کو اور ان یہ چینلوں کو بھی آنا ہوگا نیو جیزنسیز کو آنا ہوگا لوگوں کو جگانا ہوگا لوگ جاگڑک ہو گئے ہیں جاگ گئے ہیں چینل کے آپ بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی لوٹینس میڈیا وہ کئی بھی ارنو گو سوامی کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہے جبکہ اس سمیہ مسیبت کے سمیہ میں ساری میڈیا کو ایک ساتھ آنا چاہیے تھا exactly بلکل سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے کیونکہ اس لیے نہیں کہ ایک میڈیا کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس لیے کہ یہ ستھپڑ اٹیک ہوا ہے جو راشتھوادی لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو میڈیا کے جو روڑ آنا چاہیے میڈیا کو ٹی آر پی کی ریس سے باہر آنی چاہیے میڈیا کو جو جیلسی ہو رہی ہے کہ آر بھارت نمبر ون چینل ہو گیا ہے اس کے جیلسی پن سے باہر آنا چاہیے جیلسی نیس سے اور ایک جو ٹھوکر کا آباز اٹھانی چاہیے لیکن یہ نہیں اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے لیکن میڈیا کا کام ہوتا ہے سچ کو اٹھانا لوگوں کو جاگروک کرنا میڈیا کا یہی کام ہے لوگ جاگروک ہو چکے ہیں چاہے بانکی چینل بانکی میڈیا آئے یا نہیں آئے آر بھارت کافی ہے ریپبلک بھارت کافی ہے لوگوں میں جاگروک تاہو آ چکی ہے اب سمیہ یہ آ گیا ہے کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بحث کرنا چھوڑ دیجئے اور آئیے سانتیپور دھنگ سے سرک پر آئیے آندولن کیجئے جس کا ادھکار ہمیں سمیدان نے دیا ہوا ہے اور اس اندھے بہرے گونگے جو بھی سسٹم ہے اس کو جگہئیے اور اس کو اکھار پھکیے سرل آج کوئی آوارڈ واپسی کر رہا ہے کسی کو ڈر لگ رہا ہے یہ جتنے بھی سوکال سیکولر فورسز تھے ان کے اوپر جس تر ان کی جھوٹ پردافاس ارنب گو سوامی کر رہے تھے ایک اور ایک چاہے وہ سسی ثرور سے ہی شروع ہوا تھا اور اس کو لے کر یہ کافی پریشان تھے تو ان لوگوں نے سب ہی نے مل کر اب چکی مودی جی پہ نہیں کر پائے تو اب ایک ان کو ارنب گو سوامی ملا ہے جس کے لیے ادھک سرکار کے سہارے اور کیونکہ کیا لگتا آپ کو دو سال پرانا کیس کو ان لوگوں نے پھر سے کھولا ہے تو اس کا سیدھا سارا اس کا مطلب ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے جان مجھ کر ان کو فسانے کی کوشش کی ہے آپ پرانے اتنے پرانے پرانے چاہے وہ راجیب گاندی کا کیس ہو چاہے وہ لالی تناران مشرا کا کیس ہو چاہے وہ لالبادو ساستی کا کیس ہو کسی نے نہیں کھولا آج ان لوگ گو سوامی کہ دو سال پرانا کیس کھول رہے ہو آپ جب بند کر گیا دیا گیا تھا اس سمیے کیا باد میں کرتے ابھی تو سیدھا اپنے لوگوں کے اوپر یہ میسیج دیا ہے کہ اگر آپ کچھ بولو گے سرکار کے اگنس میں تو آپ ارنب گو سوامی کی طرح حالت ہو جائے گا پھر کیسے کوئی پترکار پھر آگے آ کر سچ کو زاغر کرے گا سر آپ تو یاد ہو کہ ارنب گو سوامی نے پال گھر کا مددہ اٹھا تھا ٹھکڑے ٹھکڑے گینگ کا مددہ اٹھا تھا ہاتھ رس میں جو نکلی بھابی تھی اس کو ایکس پوز کیا تھا کئی اوپی کا کھامی آج تو ارنب گو سوامی کو نہیں بھگت نہ جب سے ریپبلک جانے کھلا ہے انہوں نے ہر سمیں ایک مددہ کو اٹھایا ہے چاہے سسی تھرور کے وائف کا مدر کیس ہو چاہے دوسرے سب ہی پر ایک پڑھتے کھول رہے تھے اور اسے ڈراغ مافیا والی سب ہی پریشان ہیں کیونکہ سیو سیو سینا سرکار چلتی ہی ہے ان لوگوں کے سہارے ان سے ہی پیسے آتے ہیں ان سب چیزوں کو روک رہے تو ان کو پریشانی واجب تھی جس سچ کو دبانے کے لیے جس دوسرے پترکار لوگ بھی ایسا کام نہ کرے ممبئی پولیس کام کر رہی ہے پرمویر سنگھ کام کر رہے ایسے میں سوال یہ ہے ایسے میں نیای کی نیای ملے گا کیسے نیای ملے گا اس کی وجہ دکھائی دی رہے شیف شیف شینا کے اندر بخلاہ ہے اور لوگ جس سوال سوال ان سچ کو لائے تھے اس لیے وہ یہاں پہ میں پولیس کی بھی گلتی نہیں کہوں گا کیونکہ پولیس وہی کام کرتی ہے جو سرکار ہیڈ بولتا ہے تو بھئی ادھر تھاکرے نے بولا ہے پولیس کمیشنر کو پولیس نے کام کیا ہے تو ادھر تھاکرے کی ہی کیا ہوا ہے وہ تھاکرے ہی کیا ہوا ہے